سنبار کی راز سے بھڑکی ہنسہ پر لغام لگانے کیلئے راز کی رازتانی دلی کے اتر پورو شیطر میں سرکشہ بلد چاروں اور پھیل گئے علاقے میں تکانے اور سکول پند کر دیے گئے ویبن سنکوں پر سنناٹا پسرا رہا پولیس نے اعلان کیا کہ کسی کو بھی اپنے خر سے نہیں نکلنا چاہیے دلی پولیس نے کہا کہ اس نے ہنسہ میں کتھت بھاگی تاری کو لے کر ایک سو چھے لوگوں کی گرفتاری کی آر کے خلاف اپ آئی آر درچ کی ہے دلی ہنسہ مامرے میں کانگریس کا پردینیدھی منڈل آج رازپتی رامناتھ کووین سے ملنے پہنچا اس پردینیدھی منڈل میں کانگریس کی انتری ماتھیاکشہ سونیا گاندھی پریانکا گاندھی باڑرا پورو پردھان منتری منموہن سنگھ آننج شرمہ راندیب سوچے والا سمیت کئی نیتا شامل ہیں رازپتی کووین کو کانگریس کی اور سے میمورینڈم دیا گیا اس میمورینڈم میں ہنسہ کے آروپیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کے ساتھ ہی پیڑیتوں کو مدد مہیا کرانے کی مانگ بھی کی گئی رازپتی کو گیاپن سونپنے کے بعد سونیا گاندھی نے کہا کہ دلی میں تین دن تک ہنسہ ہوئی کہ ان سرکار ہنسہ کی موگ درشک بنی رہی انہوں نے کہا کہ ہم نے رازپتی سے اہوان کیا کہ یہ سنشت کریں کہ ناظریکوں کی زندگی ان کی سوطنترتہ سمپتی سرکشت رہے ہم نے گرہ منتری آمیت شاہ کو ترن تک گرہ منتری پاس سے ہٹانے کا اہوان بھی کیا رازپتی سرکشا صلحہ کا رہنے سے آجیتا ڈوبھل نے ہنسہ گرست علاقوں کا دورہ کیا اور عام لوگوں سے بات چیت کی اس دوران انہوں نے لوگوں کو سرکشا کا بھروسہ دلایا اس کے بعد ڈوبھل گرہ منتری آمیت شاہ سے ملنے گئے اور ایک آدھکاری کے مطابق ڈوبھل نے کندریہ گرہ منتری کو ترکو دلی کی ورطمان قانون جوہستہ کی ستی کے بارے میں افغت کر آیا ڈوبھل کو ہنسہ کو روکنے کے ذمہ داری سوپی گئی ڈلی ہنسہ میں مرنے والوں کا آنکھڑا بڑھتا جا رہا ہے گروہ وار صبح گروہ تیک بہادر اسپطال کے عورت سے نیا آنکھڑا جاری کیا گیا اسپطال کے انسار اب تک ڈلی ہنسہ میں چانتیز لوگوں کی موت ہو چکی دیش کی رازانی ڈلی میں ہوئی ہنسہ کو لے کر ڈلی ہائی کوت میں بدوار کو اہم سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران ڈلی پولیس کو پھٹکار لگانے والے جسٹس ایس مورلی دھر کا تبادلہ ڈلی ہائی کوت سے پنچاب اور حریانہ ہائی کوت میں کر دیا گیا آپ کو بتانے کی بدوار کو انہوں نے اس ماملے کے سنوائی فروار تک کیلئے ستھگت کر دی تھی بعد میں اس ماملے کے سنوائی مکنے آدھیش کی ادھیشتہ والی پیٹھ کو سونپ دی گئی رازپتی بھون سے جسٹس ایس مورلی دھر کے تبادلے کے ادھیش سوچنا بھی جاری کر دی گئی رازپتی رامنات کوبند نے بھارت کے مکنے آدھیش شرط اربند بھولے کے ساتھ پرامرش کرنے کے بعد جسٹس ایس مورلی دھر کا تبادلہ ڈلی اچھ نیالے سے منجاب اور حریانہ اچھ نیالے میں کیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کاریالے کا پربھار سنبھالنے کا نردیش بھی دیا انگریز کے راستے پربکتار اندیب سوچے والا نے آروپ لگایا کہ سرکار نے دلی ہنسا معاملے میں بھاچپا نیتاؤں کو بچانے کی دلی اچھ نیالے کے نیالے دھیش ایس مورلی دھر کا تبادلہ کر دیا انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نیائے کرنے والے والوں کو دراصل دیش میں بخشا نہیں جائے گا بھاچپا سرکار دوارہ ہٹ اینڈ رن کا کمال کا اتھارن ہے انہوں نے کہا کہ بھاچپا کی بدلے کی راجنیتی کا پردہ پاش ہوا ہے دلی ہائی کورٹ کے جیسٹس ایس مورلی دھر کے تبادلے کو لے کر راجنیتی خرما رہی ہے کانگریس مہا سچیو پریانکہ گاندھی بورڈرہ نے ان کے تبادلے کو لے کر کینس سرکار پر نشانہ ساتھا دلی ہائی کورٹ کے جیسٹس کا ٹرانسفر ہونے پر پریانکہ گاندھی نے سوال کھڑے کیے انہوں نے ٹویٹ کر لکھا کہ موجودہ معاملی کو دیکھتے ہوئے جیسٹس ایس مورلی دھر کا تبادلہ چوکہ آنے والا نہیں ہے بلکہ یہ دخط ہے اور شرمناک ہے انہوں نے آگے کہا کہ لاکھوں بھارتیوں کو ایک نیائے پریہ اور ایماندار نیائے پالکہ میں وشواس ہے نیائے اور جنرطہ کا وشواس توڑنے کا سرکار کا پریاس تو سحسی ہے دلی ہائی کورٹ کے جیسٹس ایس مورلی دھر کے تبادلے پر فوال شروع ہو گیا ہے کانگریس کی اور سے لگاتار اٹھائے جارہ حصہ والوں کا کندری قانون مندری روی شنکر پساد نے ٹویٹر پر جواب کیا ہے انہوں نے کہا کہ کولیجیم نے بارہ فروری کو جیسٹس ایس مورلی دھر کے تبادلے کی شفارش کی تھی اور اس کے بعد پوری قانونی پرکریا کے بعد تبادلے کا آدھیج جاری گوا جج کا ٹرانسفر کرتے وقت جج کی سہمتی لی جاتی ہے اچھی طرح سے تیہ پرکریا کا پالن کیا گیا ہے ایس پی پرموکہ مایابتی نے دلی کو جلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے دلی میں اپدرو آگزنی کی گھٹناوں میں جانمال کا نقصان ہونے پر دکھ ظاہر کیا اور دوشیوں پر سخت سے سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی مایابتی نے کہا کہ دلی پولیس کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں انسا کی جانچ ہونی چاہیے ناغرکتہ سنشودھان قانون کے بعد دلی میں بھڑکی ہنسا اور آئی بھی کرمچاری انکیت شرمہ کی ہتیا کا عارف عام آدمی پارٹی کے نگام پارشت تاہیر حسین اور ان کے سمرتکوں پر لگ رہا ہے پتھر بازی میں مارے گئے انکیت شرمہ کے بھائی نے پورگے دلی کے نہرو بیہار سے عام آدمی پارٹی کے بارشت محمد تاہیر حسین اور ان کے سمرتکوں پر ہتیا کا عارف لگایا ہے عام آدمی پارٹی پارشت تاہیر حسین کے گھر سے کئی ایسی چیزیں برامت کی گئی جسے اب ان پر لگے صحیح سموت جو ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں کراول نگر کے خجوری خاص علاقے میں ستہت تاہیر حسین کے گھر کی چھستے ہاری ماترہ میں پتھر ایجے اور بوتلے ملی اس کے علاوہ پیٹرول بم اور تیزہ بھی برامت کیا گیا اس چھستے کئی خولے بم بھی برامت کیے گئے انسا کے بعد اپجے تناب کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے ابھی سکولوں کو بند رکھنے کا پیسلا دیا ہے اتر پوروی علاقے کے سبھی سکول بند رہیں گے میں سی بی ایسی کی غروبار کو ہونے والی پارکشاہ بھی رد کر دی گئے بورڈ نے آج ہونے والی انگریزی ویشے کی پارکشاہ کو اتر پوروی اور پوروی دلی کے کل اسی کی اندرو پر ثگت کر دیا حالت کہ ابھی بورڈ نے یہ صاف نہیں کیا کہ اب باروی کی انگریزی کی پارکشاہ کب ہو گئی اس سے پہلے پچھے سو چھپیس پروری کی پارکشاہیں بھی انسا کے چلتے رد ہو گئی تھی سی ایم یوگی ایک مارچ کو نویڈ آئیں گے یہاں سی ایم یوگی سیکٹر ایک سو آٹھ ستر کمیشنہ آفیس کا ادھکاتن کریں گے سی ایم کے آگمنگ کی تیاریوں کو لے کر سرادھکاری نے ادھکاریوں کی میٹنگ بلائی آفیس کے ادھکاتن کے علاوہ سی ایم تینوں پرادھکارنوں کے ادھکاریوں کے ساتھ ایک اہم پیٹھک بھی کریں گے بیٹے عبداللہ آزم کے دو جنم پرمان پتر بنوانے میں آروف میں جیل گئے آزم خان قروبار صبح رامپور سے سیتہ پور جیل میں شفٹ ہو گئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سرکشہ خیارنوں کی وجہ سے آزم خان کو سیتہ پور جیل میں شفٹ کیا گیا آزم خان کے ساتھ ان کی فتنی تنسیل فاطمہ اور عبداللہ آزم کو قروبار دلکے صبح قریب ساڑھے چار بجے رامپور جیل سے کڑی سرکشہ کے بیچ بھیز دیا گیا سماربادی پارڈی کے راستی ادھیکش اکیلیش یادو سپاہ سانسد آزم خان سے جیل میں ملاقات کرنے سیتہ پور پہنچ گئے اکیلیش یادو میں سیتہ پور جیل میں آزم سے ملاقات کی اکیلیش کو پہلے رامپور جانا تھا لیکن بھروار کو آزم اور ان کے پریوار کے سیتہ پور جیل میں شفٹ ہونے کے بعد اکیلیش کا یہ رامپور قطورہ رد ہو گیا رام جن بھومی میں بیراجمان بھگوان شری رام للا کو رام نمی پر پر نئے خرمے بیدھی بیدھان سے بیراجمان کر آیا جائے گا جس کو لیکر رام جن بھومی تیرت شیطر ٹرس کے دوارہ ستھلکہ بھی شرین کر لیا گیا بشوندو پریشت کے کینڈریہ منتری راجندر سنگھ پنکش نے بتائے کہ ٹرس کے لوگوں کے مطابق رام نمی کے پر پر اپنے نئے مندر کے نرمان کے لیے وہ شروع کریں گی گیر سینڈ میں بجٹ ستر کی کھلچنا ہونے کے ساتھ ہی بیدھان سبھات سچی والے کو سوال ملنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا بیدھان سبھات دیاکش پریمچند اگروال کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس چھے سو تریپن تارانکے دور اتارانکے ترے سٹھ الگ سوچی تر پرشن پاؤنچ چکے ہیں اس کے علاوہ بیدھائکوں نے کئی آجتائیں بھی لگائیں ان سبھی کے جواب بجٹ ستر کے دوران بیدھائکوں کو دیے جائیں گی بدریناد ویدھان سبھات سیڈ سے بی جے پی ویدھائک مہندر بھٹ نے گیر سینڈ کو تراخنڈ کی گریشن کالین راتحانی خوشد کرنے کی بانگ دی ویدھائک مہندر بھٹ کا کہنا ہے کہ ویدھان سبھات چناب میں جاری کی اقایت سنکل فاطر میں گیر سینڈ کھولی کر فیسہ لینے کی بات کہی گئی تھی جس کو بی جے پی سرکار کو پورا کرنا ہوگا ٹیمہ میں کانگریز کے ویدھائکوں کی مہت اپور بیٹا کا آگامی 29 فروری کو ہونے جا رہی ہے جس نے نیتا پرتیپکش ہندیرا ہردیش اور کانگریز پردیش آدھیاک شپیتم سنگھ کو آمنترت نہیں کیا گیا سوتوں کے معنی تو ہری شعبت کے زیادہ تر سمرتر ویدھائک اس بیٹا میں شامل ہوں گے نیتا پرتیپکش ہندیرا ہردیش کے رویے سے کئی ویدھائک ناراض ہیں اور سطر میں سرکار کے خلاف مدینات اٹھانے کا عاروپ کئی بار لگا بھی چکے ہیں ہلدوانی میں مکہ منتری تربیندر رابط کے کارکرمز سے پہلے کانگریز نے جم کر بیروت پردشن کیا کانگریز نیتا سبیتر ہردیش کے نتیت میں درچنل کانگریز کی کارکرداؤں نے مکہ منتری تربیندر رابط کے خلاف جم کر نارے بازی کی کارکرمز تھل سے کچھ دوری پر پولیس نے سبھی پردشن کاریوں کو گرفتار کر دیا ہلدوانی میں راجز سرکار کے تین سال کے وکاس کو دیکھنے کے لیے کانگریز کی لارٹین یاترہ میں بڑی ماترہ میں کانگریز کے کارکرداؤں موجود رہے وہی بی جے پی سرکار کے منتری مدن کاشک نے ویپکش پر سوال خڑا کیا مدن کاشک نے کہا کہ کانگریز کو وکاس نہیں دکھ رہا ہے تو ہمارے پاس آئیں ہم بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں وکاس ہوا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سرکار نے تین سال کے اپلپتیوں کی جو بکلٹ بنائی ہے اسے ہم تمام ویپکشیوں کو بھیج دیں گے انہیں پتا لگے گا کہ سرکار نے کتنا وکاس دیا ہے ردیج میں پرموشن پر آرکشن کے مدن پر کرمچاری سنگٹھن آنشت کالین ہڈتار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جنرل او بی سی اور آنو سوچت اجاتی سے جوڑے کرمچاری ایک دوسرے کے خراب حلہ بول رہے ہیں ایسے میں راجنی تک دل بھی اس مدن پر اپنا پکش رکھ رہے ہیں بردیج میں پرموشن میں آرکشن پر راجو سرکار کے جنرل او بی سی کرمچاریوں نے دو مارٹ سے آنشت کالین ہڈتار کی خوشنا کر دی ہے یہ خوشنا ایسے وقت پر کی گئی جب تین مارس سے غیر سینڈ میں ویدھان سبا سطر آئیوجت ہونے جا رہا ہے مئی منتری مدن کاشٹک نے کرمچاریوں سے ہر تال پر ناچانے کی اپیل کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ سرکار نے قیمہ تپون فیصلے پچھے تین سال میں لیے ہیں ایسے میں سرکار پرموشن میں آرکشن کے معاملے پر جو فیصلہ آیا ہے اس کا سرکار پرکشن کروا رہی ہے دہرہ دون میں راجعپال بی بی رانی موریا کے اور سرکار پھون سے سوفی سنت خواجہ غریب نواز کے آٹھ سو آٹھ میں ارس میں اجمیر کے لیے صد بھاونہ چادر روانہ کی گئی اس کے ساتھ ہی راجعپال نے دیش اور پردیش میں امن بھائی چارے سکھ سمردھی اور وکاس کی کامنا کی اتراخن میں سوائن فرو کا خطرہ منڈ را رہا ہے سوائن فرو کو لکھ کر بھی اتراخن سواستے بھی بھاگ نے الٹ جاری کیا ہے اتراخن میں سوائن فرو کی دستہ کے بعد سواستے بھی بھاگ چوکننا ہو گیا پردیش یہ سبھی سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں کو بھی الٹ پر رہنے کی نردیش شاری یہ ہے اب دہرہ دون میں سوائن فرو کے آج پوزیٹیو مریض سامنے آئے دہرہ دون میں پردیش میں شکشہ بیبھال نے بڑا خدم اٹھایا شکشہ منتری آروند پانڈے نے ایک اپریل سے پہلے پہلے ہر حال میں ویلے کی کاروائی پوری کرنے کے نردیش دیئے نئے شکشنری کا سطر میں نئی ویویستہ سے پڑھائی ہوگی پردیش کے شکشہ منتری آروند پانڈے نے کہا کہ راجنیتی دباو کے چلتے کئی سطانوں پر افراد میں سکول کھل گئے ہیں ان سکولوں میں چھاتھ ان کے سنکھیا کم ہونے سے ٹیچروں کا صدیقیوک نہیں ہو پا رہا ویلے کرنے پر جہاں سکول میں چھاتھ سنکھیا پڑھائی گی بھائی ویلے ہونے والے سکولوں کے شکشوں کو بھی یہاں تینات کیا جا سکے گا اتراخن میں نئی شکشہ نیتی میں بڑے بدلاب ہو سکتے ہیں اتراخن شکشہ بیبھال دوارہ دیگائے سجھابوں کے انوسار سکولی شکشہ میں پریکٹیکل ویشیوں کو بڑھانے اور مہت دینے پر زور دیا گیا کہ اندی مانم سنسادر منتوالی کے طرف سے بھی نئی شکشہ نیتی گولی کردیج بھر کے شکشہ بید اور آدھکاریوں سے سجھاب لیے جا رہے ہیں اتراخن شکشہ بیبھال نے بھی اپنے سجھابوں کے ذریعے نئی شکشہ نیتی کو بہتر کرنے پر زور دیا اس کے لیے سکولی شکشہ میں پریکٹیکل ویشیوں کو مہت دینے کی بات رکھی گئی غازیباد نقر نگم میر آشا شرمانے سی ایم یوگی کو خط لکھ کر غازیباد میں ہنڈا ریور فرنٹ بنانے کے لیے انروت کیا ہے سی ایم یوگی سے ایک انتی ریور فرنٹ اور سابر مدی ریور فرنٹ کی ترچ پر ریور فرنٹ کی مانگ کی گئی ہے بلرامپور میں ایمبولینس چالکوں نے آنشت کالین ہرتال شروع کر دی ہے مانگ پوری ناخونے پر اٹھائیس سے بند کریں گے ایمبولینس کا سنچالن کریکٹریڈ گیٹ پر کاردائی سنستاج جیوی کے خلاف ناربازی کی گئی نیمت ویتن اور بقایا پی ایمبکتہ نہ ہونے سے ناراض ہیں کرمچاری محیلہ پولیس کرمچاریوں کو تناب مقتر رکھنے کے لیے حلدوانی پولیس نے وشیش کارشالہ کا آئیو جن کیا جس میں محیلہ پولیس کرمیوں کے تناب مقتر جیون اور پینل کی تشمہ قانون کی مدد کیسے لی جائے اس پر جان کاری دی گئی داری کرمہ برس پولیس عدیق شک اور اپر پولیس عدیق شک نے بھی پھاگ لیا اور اپنے محیلہ پولیس کرمی جوانوں کا منوکل بڑھایا دلی کے بھجن پورا کا ایک ویڈیو سامنے آ رہا ہے جس سے میرٹ کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس نے اس ویڈیو کی جانچ کی تو سچائی سامنے آئے دراصل دلی کے بھجن پورا علاقے کا ایک ویڈیو ہے جسے میرٹ میں تیزی سے وائرل کیا جا رہا ہے ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو میرٹ کے برہمپوری علاقے کی ہے جہاں ہندو سکھٹھن کے اگنیتا کی گولی مار کر ہتیا کر دی ہے پولیس صاحب اس شخص کو تالاش کر رہی ہے جس نے اس ویڈیو کو میرٹ بتا بتا کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے آگرہ کے پندے تر سنپال انٹر کالیج میں چھاتروں نے توڑ پڑ کر ہنگامہ کیا کیندر ویوست تھاپک نے آفیس میں بند اپنی بند کر کے اپنی جان بچائے جانکاری کے مطابق چھاتروں نے یہ توڑ پڑ نقل نہ ہونے پر کی چھاتروں نے ٹیچروں کے باہنوں کو نشانہ بھی بنایا توڑ پڑ کی پوری گھٹنا پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قیت ہوئی کیندر ویوست تھاپک کی تحریر کے بعد پولیس ماملے کی جانچ میں چھٹی ہوئی ہے سروچ نیایالے کے آدیش کے باوجود ہی شادی سمہروں میں ہرش فائرنگ کے ماملے رکھنے کا نام نہیں لے رہے آگرہ کے تھانہ اعتما دولہ میں سغائی کے دور آنے کی یوک نے ہرش فائرنگ کی جسا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں یوک اصلے سے فائرنگ کرتا نصر آ رہا ہے لالتپور میں یوک کو مہلہ سے چھیڑ چھڑ کرنا مہنگا پڑ گیا سارے آم بازار میں مہلہ نے منچلے کی چپلوں سے پیٹائی کا ڈالی منچلے کی پیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے یہ پورا ماملہ کتوالی مہرونی کے نین بازار کا ہے رازانی لکھنو میں کمیشنری لاغو ہونے کے بعد ہی کندوں کے ہونسلے بلند ہیں سینک سکول کے کرمچاریوں کے مارپیٹ کا ماملہ یہاں سامنے آیا ماملہ بس اتنا ساتھا کی سکوٹی سوار کو بچانے کے لیے بس نے بریک ماری اور پیچھے سے آ رہی فورچونر کار بس سے ٹکرا آ رہی اس کے بعد سینک سکول کے کرمچاریوں نے تینوں کو پیٹا ہٹنا کا ویڈیو پائرل ہو رہا ہے جہاں کرمچاری لاتھی دنڈے لے کر دکھائی پڑ رہے ہیں ماملہ سروجنی نگر تھانک شیٹر کے کانپور لگناو خائی وی کا ہے میرڈ میں مہلہ پر اسیڈ اٹیک کا ماملہ فرضی ثابت ہوا پولیس میں جانچ میں یہ خلاصہ کیا دراصل ایک مہلہ نے داروغہ کی پتنی پر اسیڈ اٹیک کا آروپ لگایا تھا اس نے داروغہ پر ریپ کا آروپ لگا کر اسے چیل بھی بھیجوایا تھا ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ جھوٹا آروپ لگانے والی مہلہ پر اب کاروائی کی جائے گی سہارنپور میں بڑا سڑک ہاسا پیش آیا مرگیوں سے بھارے پکاپو اور کنٹینر کے آمنے سامنے کی سبردست دھیڑنٹ ہو گئی جس سے دونوں گھاڑیوں کے ڈرائیوروں کی موقع پر ہی مات ہو گئی دونوں گھاڑوں کے کنڈکٹر کم بھی روپ سے زکنی ہیں پولیس نے موقع پر باؤنس کر گھائلوں کو زرہ اسپطال پہنچ آیا تھانہ بیہاری کارک شیطر کے دلی تہرہ دون نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا کٹیما کے لوہیا ہیڈ روڈ پر پولیپلیکس کارخانے نے سڑک پر قبضہ کیا ہوا ہے پکٹری کے سڑک کے فٹ پات پر قبضہ کرنے سے گاؤں والوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے وہی معاملے پر گاؤں والوں کی کئی بار شرقائد کرنے کے بعد بھی کٹانی پر شاستان اسپٹری کے سوک پارک کیا تھی کرمان ہٹانے کی حمد نہیں جھٹا پا رہا گاؤں والوں کی شخص کے بعد پر شاستان اتھی کرمان ہٹانے کی دلیل دیتے ضرور نظر آیا کننوج کے سکند پور میں آوارہ سانڈوں کے آتنگ سے گاؤں والوں نے پریشان ہے آوارہ سانڈوں سے چھٹکارے کے لیے گاؤں والوں نے لاتھی ٹنڈوں اور ہتھیاروں سے سانڈوں کو مار مار کر گاؤں سے باہر بھگایا سانڈوں نے گھر کے پاس بندی گائے کو بھی مار ڈالا اتنا ہی نہیں گاؤں والوں پر بھی آوارہ سانڈ نے حملے کر دی اولی کے تیوہار گولیکہ ٹرینوں میں ابھی سے بوکنگ فل ہے دیرہ دونس سے چلنے والی سیاتر ٹرینوں میں سیٹے پل ہو چکی ہیں خاص کر بیہار لخنو مراد آباد کی ٹرینوں میں سیٹے پوری طرح سے پیکٹ ہیں دلی روٹ کی ٹرینوں میں کچھ سیٹے خالی ضرور ہیں ریزرویشن پریوکشک کا کہنا ہے کہ کچھ خاص روٹس پر سمسیاں زیادہ دراصل جنتہ ایکسپریس اور اپاسنہ ایکسپریس کے مارچ کے آخری سبتاہ تک کینسل رہنے کے قارن یہ سمسیاں بڑھ گئی ہیں سماجبادی پارٹی کے سانسد آزم خان کو صبح رامپور صلاح جیل سے سیٹا پور شفٹ کر دیا گیا حدی کاریوں کے پہلے اس بات کی چلتا ہو رہی تھی کہ رامپور میں قانون بیوستہ پگڑ سکتی ہے جس کے چلتے آزم خان اور پریوار کو سیٹا پور جیل شفٹ کر دیا گیا سبا کے برس میں تا سیٹا پور جیل میں شفٹ ہو رہی کی سوچنا پر جیل کے آس پاس صبح سے ہی سپائیوں کا جمع وڑا لگا رہا ان کے ملاقات آزم خان سے نہیں ہو پائی اور پور سفا ودھائک سے جیل آدھک شک کی نوک چھونک بھی ہوئی جیسے جیسے تیوہاروں کا موسم نزدیک آتا جا رہا ہے دورکپور مارکٹ میں خاد پدارتوں میں ملاوٹ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے زلہ کے عدی کاری ملاوٹی خاد پدارتوں پر نقیل کسنے میں چھوٹے ہیں اسی کڑی میں آج خوا منڈی میں بک رہے خاد پدارتوں کی جانچ کی گئی چھابے ماری کی گئی جس میں کئی جگہوں کے سیمپل اکٹھا کیے گئے اور کئی جگہوں پر پڑی چتابنیاں دی گئی ساتھ ساتھ سٹی میجرسٹریٹ کا کہنا ہے کہ کیا داروائی تیوہاروں کے مندے نظر چلتی رہے باریلی کے اقرام پنچائد دمخودہ خاص میں راشن کوٹے دار پر گرامینوں نے راشن کی کالا بازاری کرنے کا آروف نفایا اور اسی کے چلتے گرامین خودام کے باہر گرامین پہرے پر بیٹھ گئے جانکاری کے مطابق باریلی سے سپلائی ویفاق کی ٹیم موقع پر پاؤنچی ماملے کی جانچ کر ریپورٹ زلے کے آدھیکاریوں کو دینے کی بات کہی دعوالوں کا آروفے کی کوٹے دار بھاج پاتا ہی کوئی صدق سے ہے نگنو کے موحلال گنج تحصیل میں دین دن سے نہیں آ رہا سروار نیٹ ورک ہے جو سے کسانوں کو پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کے خطونی کا کام نہیں کوپا رہا لگ بک کئی کلومیٹر دور سے آئے کسان دن بھر تحصیل میں خطونی نکلوانے کیلئے پیٹھے رہتے ہیں تین دن سے لگاتار کسان خطونی ناملنے سے مایوس ہو کر گھر واپس آؤٹ رہے ہیں تحصیل کرمچاری اور عدی کاری کی لاپروہی سے کسان خاصے پریشان شاہ وزتی کے ایکاؤنا کے لولا مارک پر خائل عبستہ میں دو یوک ملے دونوں یوک شراب کے نشے میں دھتے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ دونوں یوک کسی سڑک خاصے کی شہار ہو گئے ایمبولینس کی مدد سے دونوں خائلوں کو ایکاؤنا اسپتال میں بھڑتی کر آئے گیا مہندر سنگھ دونی بہت جلدے کرکٹ کے میدان میں نظر آئیں گے وائی پیل دوہزار ویس میں دھو مچانے کیلئے تیار ہیں چننائی سپرکنگز کے کپتان دونی دو مارچ کو ٹیم سے جوڑ جائیں گے لیکن اس سے پہلے دونی کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا فیس بوک آکاؤنٹ پر شیئر کیے غائے ویڈیو میں ٹیم انڈیا کے پھول کپتان مہندر سنگھ دونی ایک نئے روپ میں نظر آ رہے ہیں دراصل وہ اب خیتی کے سانی کی سوچ رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے 38 سال کے دونی نے اب آرگینک خیتی شروع کر دی ہے ان دنوں وہ اپنے گرہ نگار رانچی میں خربوزہ اور پفیتہ اکانے کے بھور سیپ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ دونی اب اپنی ریٹائرمنٹ پلان پر کام کرنا شروع کر چکے ہارتیہ کپتان ویرات کوہلی نے ٹیسٹ رینکنگ میں اپنی بادشاہت گوا دی ہے آئی سی سی کی جاری تازہ ٹیسٹ رینکنگ میں بیرات کوہلی کو پچھاڑ کر اور سیلیا کے سٹیو سمیت پلے بازم کی رینکنگ میں نمبر ون پائیدان پر قابض ہوئے ٹیسٹ رینکنگ میں سٹیو سمیت 911 انکھوں کے ساتھ ٹاپ پر پہنچ گئے وہیں بیرات کوہلی پہلے ستان سے دوسرے ستان پر خسرتا ہے کوہلی کے اس سمیں 96 انکھ میں ہے والی وڈ سپر سٹار سلمان خان کے اپکمین فلم فلم رادے کے سبردست چرچا ہے مووی میں ایک بار پھر سلمان خان ایکشن موڈ میں ٹکھے گئے فلم کے ٹیزر اور ٹیلر کا فینس کو بے سبری سے انتظار ہے سلمان خان اپنی فلم رادے کا ٹیزر ہولی کے دن ریلیس کرنا چاہتے ہیں سلمان کا ماننا ہے کہ ہولی کے دن رادے کا ٹیزر ریلیس کرنے سے فینس کے پیچ سبردست پلس پانے گا